وذکرو یہ ہے خاص پاکستانی مسلمانوں کے لیے آیت اور یاد کرو ایزاں تم قلیلون جب تم تھوڑی تعداد میں تھے جیسے ہم بھی اقلیت کی کا خوف تھا ہمیں کہ ہم ان دنوں کے مقابلے میں اقلیت ہیں مستغرفون فی الارض جنہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا تخافون یتخطفکم الناس تمہیں اندیشہ یہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے اکثریت جو ہے وہ تمہیں ایکسپلائٹ کرے گی معاشی اعتبار سے سماجی اعتبار سے لسانی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے فآواکن تو اللہ نے تمہیں تمہیں پناہ کی جگہ دے دی وآیدکم بن اسرحی اور تمہاری مدد کی ہے خاص تائید کی ہے اپنی خاص نسرت سے ورزاککم من الطیبات اور تمہیں بہترین پاکیزہ رزق عطا کیا ہے لالکن تشکرون تاکہ تم شکر کرو اور پھر یہ تو اکثر ڈاٹر سلار صاحب کہتے تھے یہ تو آیت لگتا ہے پاکستان کے بارے میں بھی ہے جو ہے تو اس وقت مکہ کے رہنے والے لوگوں کے بارے میں تھی مسلمانوں کے بارے میں وَذْكُرُوا اور یاد کرو اِذْاَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ کہ زمین میں تم بہت تھوڑے تھے کمزور تھے تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ ہر وقت ڈھٹتے رہتے تھے لوگ اچھک نہ لے جائیں تمہیں فَآواکم وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر لطف و کرم فرمایا اور اس نے اپنی طرف سے تمہاری مدد فرمائی وَرَزَقَكُمْ مِنَتْطَيِّبَاتِ اور پاکیزہ چیزوں کے ذریعے تمہیں رزق دیا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو پاکستان جب بنا ہے اس وقت یہی حالہ تھی ہم کہتے تھے ہندو زیادہ ہیں سارے رسول سے ان کے پاس چلے جائیں گے ہر وقت ڈڑھتے رہتے تھے ایلادہ ملک لیا اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا لیکن وہی کچھ ہوا جو قرآن میں خدشے کا اظہار تھا یَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اے اہلِ ایمان لَا تَخُونُ اللَّهَ وَالْرَسُولُ دیکھو خیانت مت کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وَتَخُونُ اَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور یہ جو تم نے ایک امانت کا بوجھ اٹھایا تھا اس میں خیانت مت کرو جبکہ تم یہ جانتے بھی ہو کہ تم یہ خیانت کر رہے ہو وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً اور جان لو کہ یہ مال اور اولاد تو سوائے ازمائش کے کچھ نہیں ہے وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ اور اللہ کے پاس تو بہت بڑا عجر ہے یعنی آخرت اورینٹڈ ہو جاؤ دنیا کی منفیت کی خاطر تو اب پریٹیکلی ہم نے کتنا اس مطلب کو پورا کیا اللہ سے ایک نعمت لی لیکن اس کے اندر خیانت ہوگی صحابہ اکرام نے اس نعمت کی قدر کی لیکن ہم اس طریقے سے قدر نہیں کر سکے اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے ہمیں توفیق دے کہ ہم اس نعمت کی قدر کر سکے آمین